ایک طور لاؤگ ڈاؤن کے چلتے ویسے ہی کسانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑھلا ہے اوپر سے بجلی ویبھاگ کی لاپروائی بھی کسانوں کو بھاری پڑ گئی اس کا ایک نمونہ دیکھنے کو ملا ناغل کے گاؤں سوفتپور میں جہاں پر گننے کی کھڑی فصل میں بجلی کے تاروں سے نکلی چنگاری سے آگ لگ گئی جس سے پانچ کسانوں کے کھیتوں میں کھڑا گنہ جل کر خاک ہو گیا جیسے ہی کسانوں کو آگ لگنے کی خبر ملی سبھی کسان کھیتوں کی آرڈ دوڑ لیے اور آگ کو بجھانے کا پریاز کیا جانے لگا مگر جب کڑی مشکت کے بعد آگ بجھی تو گنہ جل کر راک ہو چکا تھا مگر جل کر کیا چکا تھا گنہ جل کر کے بعد آگانو مگر ہم چگو مگر ہم چڑی مکر ہم چھتا مگر ہم چھتا مگر ہم چل کر خیتا دیکھا مگر ہم چھتا مگر ہم چل کر موسیقی وہ بجلی کے قارن بجلی کی آگ جو تار جڑ جڑ لائن ہونے کے قارن جو ہے وہ کسانہ اگنہ جل گیا اس سمان میں ہم تھا جو ہم نے جہی کو فون لگایا جہی نے فون نہیں ٹھایا ہیڈو کو لگایا تو ہیڈو نے جو ہے یہ کہا کہ میں بھی جہی سے بات کر رہا ہوں اور کرمچاری اتنے نالائک ہیں بجلی بھی بھاگ کے سوفت پر بجلی گھر پھیٹر کے کہ اگر جو ہے لائن کھچوانے کے لیے جو کوئی کسان اگر جاتا ہے تو انہوں جو ہے کہتے ہیں کہ چلو تم ہم آ رہے ہیں کیونکہ بینہ پیسے کا کوئی کام نہیں کرتا سالوں سے خراب پڑی لائن وہ لائن اتنی جڑ جڑ لائن کہ بہت ڈھلی لائن ہوئی پڑی ہے تو اس قارن وہ جو آج چنگاری جو آپس میں تار بھیڑے اور چنگاری نکلی اس سے جو کئی کسانوں کا گنہ پھوک گیا اور کئی کسان ایسے ہیں جن کا جو گنہ بس وہی گنہ کھڑا تھا اور گنہ تھا نہیں بھاری نقصان کسانوں کو ہوا اور پسوہ کے چارے کی بھاری سمجھ سے ہوا آ جاگی